دنیا کی کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو پہلے دن سے کمانا شروع کر دے لیکن میری اس مشین کو آپ لوگ جنگل میں رکھ دیں روڑی پہ رکھ دیں یہ پہلے دن سے آپ لوگوں کو کما کر دینا شروع کر دے گی یہ مشین نہیں ہے بلکہ جاتو کی چڑی ہے یہ پچیس روپے کی چینی کو تین سو روپے میں تبدیل کر دیتی ہے یہ تمام تر پروسیجر آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا یہ بے زبان مشین ہے اس کو آپ لوگ گھر کی بجلی پر چلائیں سولر پر چلائیں یا بیٹری پر چلائیں یہ چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی اور ہاں یہ اتنی سسی مشین ہے کہ جناب آج کل کے دور میں اتنا سستا تو جناب ایک سوٹ بھی نہیں ملتا بندے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی سات نسلیں آپ کو دعائیں دیں تو آپ نوکری نہیں بزنس کیجئے اور کسی بھی قسم کے کاروبار یا مشینری کی مکمل معلومات کے لیے ہمارے بزنس کرو یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خاریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست مشین لے کر آئے ہیں یقین مانیں یہ اتنی سسی مشین ہے اتنی زبردست مشین ہے اور اتنی چلانے میں آسان مشین ہے کہ آپ لوگ یقیناً اس مشین کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے آپ لوگوں کے سامنے بقاعدہ پریکٹیکل بھی اس مشین کا شیئر کریں گے آپ لوگوں کو ایک ایک پوائنٹ سمجھائیں گے بھی بتائیں گے بھی اور اگر آپ لوگوں کو یہ مشین پسند آ جائے آپ لوگ یہ بزنس کرنا چاہیں تو آپ لوگوں کو کنٹیکٹ نمبر بھی دیا جائے گا جن سے آپ لوگ یہ مشین خرید سکتے ہیں تو چلیے ہم لوگ بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لئے بقاعدہ پریکٹیکل ویڈیو لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کو ایک ایک پوائنٹ کلکولیٹ کر کے بتائیں گے آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جناب ویٹ سکیل ہمارے پاس مجود ہے اور یہاں پر ہم لوگ نے اس کے اوپر باسکٹ رکھی ہے اور باسکٹ کا جو وزن ہے وہ ہے پچاس گرام اور اس کے اندر جناب ہم لوگ نے چینی ڈالی اب ٹوٹل وزن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو چونتیس گرام وزن ہے اور پانچ سو گرام چینی ہم لوگ نے اس میں ایڈ کر دی ہے مطلب آدھا کلو چینی کے ہم لوگ جناب پروڈکٹ آپ لوگوں کے سامنے بنا کر دکھائیں گے اور کتنے پروڈکٹ بنے گے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کلکولیٹ کر کے دکھائیں گے آج کے دن چینی کا ریٹ ایک سو تیس روپے کلو ہے اور آدھا کلو چینی ہوئی جناب پینسٹھ روپے کی ہم لوگ جناب پینسٹھ روپے کی چینی کو جناب پروڈکٹ میں کنورڈ کر کے مکمل کلکولیشن کر کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اپنی سکرین پر جو مشین ہے یہ دیکھ لیجئے اس کا جو مکمل دھانچہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جناب مشین کتنے طریقوں سے اپریٹ ہوتی ہے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتات چکا ہوں کہ جناب آپ لوگ اس مشین کو مختلف طریقوں سے اپریٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس مشین کو سولر پر بھی اپریٹ کر سکتے ہیں گھر کی بجلی پر بھی اپریٹ کر سکتے ہیں اور بیٹری پر بھی اپریٹ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جناب اگر آپ لوگ اس کو گھر کی بجلی پر چلانا چاہتے ہیں تو ایک عدد آپ لوگوں کو کنٹرولر کی ضرورت پڑے گی آپ لوگ کنٹرولر جناب اس مشین کے ساتھ ہڈجسٹ کیجئے اور اس مشین کو اپریڈ کیجئے اگر آپ لوگ جناب بیٹری کے ساتھ اس کو چلانا چھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک عدد بیٹری خریدنا پڑے گی آپ لوگ چاہیں تو جناب اپنی موٹر سائیکل کی بیٹری کے ساتھ بھی اس مشین کو چلا سکتے ہیں اس مشین کو آپ لوگ موٹر سائیکل کے اوپر ایڈجیسٹ کریں موٹر سائیکل کی بیٹری کے ساتھ اس کو لنک کر دیں آپ لوگ سارا دن اس مشین سے پروڈکشن کرتے رہیں جناب یہ مشین نہیں تھکے گی آپ لوگ تھک جائیں گے تو چلیے ہم لوگ بقاعدہ اب اس مشین کا ڈیمو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی جناب ٹائمر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹائمر ہم لوگ نے لگا دیا ہے اور جناب پروڈکشن شروع ہو چکی ہے آپ لوگوں کے سامنے جناب مکمل ڈیٹیل رکھیں گے کلکولیشن کر کے بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ جناب آدھا کلو چھینی سے کتنی پروڈکشن ہوتی ہے اور ایک پروڈکٹ کتنے کا سیل ہوتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو اب ڈیٹیل بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ اپنی سکرین پر اس مشین کی سپیڈ بھی دیکھ لیجئے اور یقین مانے اس کی سونڈ بھی بہت کم ہے ایسے سمجھ لیں کہ یہ سونڈلیس مشین ہے اسی لیے آپ لوگ اس کو اپنے بیڈ روم میں رکھ کر بھی پروڈکشن کریں گے آپ لوگوں کو یہ مشین دسٹرپ نہیں کرے گی یہاں پر بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مشین بنا کے آ رہی ہے تو جناب آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ اس مشین سے کاؤٹن کینڈی جس کو جناب لچہ یا عام زبان میں گڑیا کے بال بولا جاتا ہے وہ بنائے جا رہے ہیں آپ لوگ جناب لچے کے کاروبار کو ایک حکیر بیزنس ایک چھوٹا سا بیزنس سمجھ رہے ہوں گے لیکن ایسا نہیں آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے آپ لوگ اگر اسی بیزنس کو ایک یونیک طریقے سے ایک الگ طریقے سے ایک پروفیشنل وے میں ایک برینڈ کی طرح مارکیٹ میں لانچ کریں گے تو یقینا آپ لوگوں کے پروڈکٹ جو ہے وہ ہاتھ و ہاتھ سیل ہوں گے آپ لوگوں کے علاقے کی جتنی بھی شاپس ہیں آپ لوگ وہاں پر یہ پروڈکٹ سپلائی کریں گے ایک بہترین طریقے سے پیک کر کے جیسے یورپین کنٹریز میں پراپرلی برینڈ ایک کارٹن کینڈی کا ہے پاکستان کے اندر اس طرح کا کوئی برینڈ نہیں ہے پاکستان کی اندر وہی روایتی طریقے سے لچھا جو ہے کارٹن کینڈی پیش کیا جاتا ہے مطلب وہ ایک شاپر کی اندر لچھا ایڈ کیا جاتا ہے اور مو سے ہوا بر کے ایک لوکل طریقے سے روایتی طریقے سے ایک بکواس طریقے سے اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے جناب آپ لوگ نے اس سارا نہیں کرنا آپ لوگ نے ایک بقاعدہ پروفیشنل طریقے سے مارکیٹ میں آنا ہے یا اگر آپ لوگ سٹارٹپ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ایک روایتی طریقے سے شروع کر سکتے ہیں اس بزنس کو اور جب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ بزنس آپ لوگوں کو جناب سخصہ سے دے سکتا ہے تو اس کے بعد مزید بڑی مشین بھی آپ لوگ خریج سکتے ہیں اور اس کو پروفیشنل طریقے سے ایک برینڈ کی طرح بھی آپ لوگ لانچ کر سکتے ہیں تو سٹارٹنگ میں آپ لوگ چھوٹے لیول سے اس مشین سے شروع کر سکتے ہیں اب یہاں پر ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ تقریباً دس سے گیارہ منٹ ہو گئے ہیں اور اگر ہم لوگ آدھا کیلو چینی کے مکمل لچے بناتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جانا ہے تو اسی لئے جناب ہم لوگ یہاں پر وائنڈ اپ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی باقی چینی بچی ہے اور کتنی چینی کے ہم لوگ نے لچے بنا لیے ہیں اور کتنے لچے بنائے گئے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو کالکولیٹ کر کے دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو پھر بتائیں گے کہ یہ بزنس آپ لوگوں کو پروفیٹ دے گا یا نہیں دے گا بلکہ آپ لوگ خود ہی اپنے ذہن سے سوچ لیجئے گا اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو ذہن دیا ہے کہ واقعے میں یہ مشین آپ لوگوں کو پروفیٹ دے گی یا نہیں دے گی تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سو چونتیس گرام چینی باقی بچ چکی ہے اور دو سو گرام ہم لوگ نے چینی استعمال کر لیا مطلب دو سو گرام کی چینی کے لچے ہم لوگ نے بنا لی ہیں اور اگر ہم لوگ دو سو گرام چینی کی کیلکولیشن کریں کہ یہ کتنے روپے کی پڑے گی تو جناب یہ تقریباً 20 سے 25 روپے کی چینی ہمیں جناب پڑے گی اور دو سو گرام سے بنائے گے جو لچے ہیں یہ کتنے کی اب بنیں گے اور کتنے لچے بنائے گے ہیں یہ اب آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ خود بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹوٹل جناب تیس لچے ہم لوگ نے دو سو گرام چینی سے تیار کیے ہیں اور ایک لچے کی قیمت جناب کم از کم دس روپے ہے اب تو جناب یہ جو دس روپے کا لچہ ہے یہ پندرہ روپے کا سیل ہو رہا ہے تو آپ لوگ جناب اپنے علاقے کے مطابق دس روپے کا پندرہ روپے کا بیس روپے کا تیس روپے کا چالیس روپے کا بھی سیل کر سکتے ہیں علاقہ وائز ڈیپینڈ کرتے ہیں جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر لچہ جو ہے دس سے پندرہ روپے کا سیل ہو رہا ہے لیکن شہروں میں اس لچے کی قیمت تقریباً تیس سے پچاس روپے تک ہے تو آپ لوگ اپنے علاقے کے مطابق اس کی قیمت رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم لوگ اس مشین کی قیمت کی بات کریں تو جناب جس لحاظ سے اس مشین کے فیچرز ہیں جس لحاظ سے اس مشین کی کوالٹیز ہیں اس لحاظ سے جناب اس مشین کی قیمت بہت ہی کم ہم لوگوں نے رکھی ہے اس مشین کی قیمت ہے صرف اور صرف جناب گیارہ ہزار روپے گیارہ ہزار روپے کی یہ آپ لوگوں کو مشین ملے گی اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں اس مشین کو تو آپ لوگ سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ریلیوری چارجز آپ لوگ نے پہلے دینے ہیں اور مشین کی قیمت جب آپ لوگوں کے پاس مشین پہنچے گی تب آپ لوگوں نے مشین جو بندہ لے کے آئے گا اس کو پیسے دے دینے مشین کے ڈلیوری چارجز آپ لوگ نے مشین کے پہلے ایڈوانس میں پی کرنے ہیں تو امید کرتے ہیں ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ